اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو کیا تھے کہ آپ آپ کو آئے وہاں پر کیمپنگ کرواتے ہیں اور لاسپور سے آگے ہے شندور شندور تقریباً لاسپور سے بنتا ہے پچیس سے دیس کلومیٹر اور راستہ تو سارا اس کا بھی سارا ٹوٹا ہوئے اور بہت ہی خوبصورت وادی ہے انشاءاللہ آپ کو خراننگی کوشش کروں گا یہاں لاسپور کے بعد پورا ہے راتہ ہے کہ اس کے بعد ہم شندور شندور کے آگے اس پر اپنے کی برچی سانسلے جائیں اور انہوں بسورت نظاروں کو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ لاسپور کی خدود میں انٹر ہوگے تو چلیں آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں کچھ ٹرون شارٹس کو جو کہ ہوں گے مستوج اور لاسپور کے راستے میں اور اگر آپ کو یہ ٹرون شارٹ پساننا ہے تو پلیس کمنٹس میں آپ کی رائے ضرورت آئیے موسیقی مستوج سے لاسپور کا جو راستہ ہے وہ قریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر کا بنتا ہے اور پھر آپ جو راستے میں خوبصورت نظارے دیکھتے دیکھتے آپ کو پتب نہیں چلتا کہ آپ جو انا کب آپ کا جو انا سفر ختم ہو جاتا ہے اور جب لاسپور میں آپ لوگ انٹر ہوتے ہو تو آپ لوگوں کو یہاں پر انٹری کرانے پڑتی ہے اور یہاں پر آپ انٹری کرانے کے بعد پھر آپ جو انا آگے جا سکتے ہو اور پھر شن دور تک آپ کو جو انا راستے میں کسی قسم کی کوئی انٹری بھی کر رکھا کوئی نہیں چکر ملتا اور پھر آپ کی جو انا انٹری کلکت پلچیسان جانے سے پہلے آپ کی انٹری ہوتی ہے کوئی مشکلیو ملتا ہے انٹری دیو لیِ یہاں لوقد ہے جو characterize اور میںیں اسے گھرانے کریں م رایٹ گاڑی 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 چیک پوسٹ قراش کرنے کے بعد جو ہریٹیج میوزیوم لازپور ہے اور یہاں بھی یہ لیب سائٹ پر لیگ آپ کو نظر آ رہی ہو یہ ہوالی ہے میرے اس ولاگ سے پہلے جو ولاگ تھا وہ اسی مینوں میں اوپر تا اور اگر آپ نے یہ ولاگ ابھی تک نہیں دیکھا ہوا تو پلیز اوپر اس لنک کو کلک کر گیا وہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر کوئی سے میوزیوم دیکھنے کے بعد ہم لوگ شہل پڑے اپنی کیپنٹ سائٹ کی طرف اور اگر آپ نے وہ میوزیوم ابھی تک نہیں دیکھا تو پلیز جوئینا میری بلوگز میں جا کے اس میوزیوم کو آپ پوری طرح کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پوری ہسٹری بھی جان سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے وہ اور یہ جو آپ خوصور نظارے دیکھ رہے ہیں یہ سارے لاسپور کے ہی ہیں یہ سارے لاسپور کہلاتا ہے لاسپور کا جو مین ملی جائے ہیں وہ یہاں سے سٹارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ روڈ تنگ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے سارے دوستوں کو اتار دیا تھا اور وہ مجھے گائٹ کر رہے تھے گاڑی کو کہاں سے لے کے جانا اور کہاں سے نہیں کیونکہ راستے میں بیچ میں کافی بیچ میں سے کھڑے بھی تھے اور کافی انچے انچے پتھر بھی تھے اس وجہ سے یہ جو دوست ہیں یہ میرے سب گائٹ کر رہے تھے اور اس لئے میں ان کو اتار دیا تھا اور اگر آپ لوگوں نے کیمپنگ کرنی ہو اور کیمپنگ کے ساتھ میں دریا نہ ہو تو پھر مزا نہیں آتا اور دریا تک جانے کے لئے جو نا راستہ پھر کچھ تھوڑا سا ایسا بھی آپ کو جو نا مل سکتا ہے کوئی نہیں آپ رام سکون سے ٹینشن کے بغیر جو نا ایزی ہوکے اگر آپ ٹرائب کرتے ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیونکہ یہ بی آر بھی تھی گاڑی انچی ہونے کی وجہ سے جو نا اس کی کراؤن گلیننس کی وجہ سے کوئی اتنی انٹینشن نہیں ہوئی مجھے اور پھر کوئی دوست ہمارے راستے میں افریش ہونا شروع ہو گئے اس شکا کو دیکھ کے میرا تو بہت زیادہ دل کیا کہ میں کیمپ یہاں ہی پہ لگا ہوں اور مسئلہ یہ کیا تھا کہ یہاں پہ لوکس کے گھر بہت کری ہیں اور اس وجہ سے ہم لوگ نے انٹرسائیڈ کیا کہ کچھوڑ باہر نکل کے پھر کیمپ کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ جگہ زیادہ اچھی ہوگی بس ہی لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی کیمپنگ سیٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور پھر وہی ویواز جیسا سوچا تھا یہ جگہ واقعی اس جگہ سے بہت زیادہ پیاری تھی ایک تو یہ جگہ بہت کھلی تھی لوکس یہاں پہ پاس نہیں تھے اور جگہ بھی بہت زیادہ پیاری تھی جب نظاریں خوبصورت ہونا تو اس طرح کے ندی نالے میں ڈرائیو کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے موسیقی موسیقی ادھر ان لڑکوں کو دیکھ کر میں تو بہت ہوش ہوا ایک ایسے ہی شام کے ٹیم پہ یہ سارا محلے کے لڑکے کٹھی ہو گئے انہوں نے سپورٹس کل رہے ہیں کسی وقت میں ہمارے شہروں میں بھی ایسا ہوتا تھا پھر اب صرف ممبائل گیمنگ پپ جی اور دوسری تیسے کی میں ہی رہ چکی ہیں سپورٹس و ایک قسم کا ہمارے شہروں میں ہتم ہی ہو چکا ہے موسیقی 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 پھر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں جونا ٹرون کے مزے لینے لگا موسیقی 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 ان بچوں کے ساتھ بچے ہونے کا بہت مسا آیا ہوب کھڑ کھلی اور ہوب انجائے کیا ایک جو سب سے خاص بات ہے ہمارے پاکستان کے نورتن ایڈیس کی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہیلپل ہوتے ہیں بچے ہوں بڑے ہوں سب بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ان سب نے پہلی ملکہ ہمارے ایرمیٹس میں ہوا بری اس کے بعد پھر ٹینڈ لگانے بھی مدد کی اور پھر ہمیں جو کچھ بھی چاہیے تھا اردگرد کھانے پکانے کے لیے وہ ساری چیزیں ہمیں پروائیڈ کی بہت ہی زیادہ ہیلپفل لوگ تھے بہت ہی زیادہ ہیلپفل بچے تھے آپ کہہ سکتے اور پھر ایس یوشویل ہم سب لوگ ملکہ رات کے کھانے کے تیاریوں میں مشروف ہو گئے اور موسم بھی دوسرے علاقوں کے نسبت نہ یہاں پہ بہت زیادہ سردی تھی اور یہاں پہ ہمیں سردی ٹینڈ میں بھی بہت زیادہ لگی تھی سردی ٹینڈ میں آگی سکنے کا کتنا مدہ آتا ہے یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سردی ہوتا سردی ہے کے لیے اور میں اس ٹینگوئی کر رہا تھا یہاں براپلوگوں کے بائنے چکن کڑائی کو بنایا تھا چکن کڑائی کافی اچھی بھنی تھی بہت انجائے کیا سب دوستوں نے مل کر کھانا میں رکھایا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ سردی تھی سب دوستوں نے مل کر پہلے یہاں پر کھانا کھایا کھانا کھانا کے بعد چائے وغیرہ پی چائے وغیرہ پینے کے بعد ہم سب لوگ سو گئے تھے اور پھر اگلی صبح ہم لوگ نے کیا پیک اپ اور ہم چل پڑے واپسی کی طرف دو دوستوں ہمارے تھے وہ چلے گے اوپر بشکر گورلے کی طرف یہاں لاسپور بیلی سے جو انا اوپر کھانا دو دن کی ٹریکنگ تھی تو وہ جو دو دوستوں ہمارے وہ چلے گے اوپر اور ہم جو تین تھے ہم چل پڑے آگے شندور کی طرف شندور سے پھر آگے گلگت اور گلگت سے ہم لوگوں کا ورادہ تھا واپسی جو انا سیار پڑ جانے کے لیے اور پھر یہاں سے جانے سے پہلے میں نے لیے یہاں سے کچھ ٹرون شارٹس اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور اکسان نہ آئیں گے اور میں یہ میر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ آ رہی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرتے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے اور چینل کے سپورٹ کے لیے چینل کو سسکرائب کرتے اور ساتھ ایبیل کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کو کوئی نٹفکیشن مل سکتے چلے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ